دل کی دھرکن ہو تم از قلم افت سہر پاشا خواہشوں کا جو غلام نہیں دل وہی سرفراز رہتا ہے وہ جب سے یونیورسٹی سے لوٹی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا ندہ سے کچھ بتانے کو بیچین ہو رہی ہے مگر شاید بھابی کی مجودگی کی وجہ سے وہ بس آنکھوں یا آنکھوں میں اسے اشارے کر کے رہ گئی تھی کھانے کے بعد اس نے بھابی کو کمرے میں بھیجا اور خود بردن سمیٹ کر کچن میں ندہ بھی اس کے بیچے لپکی تھی آنی آج پتہ ہے مامو آئے تھے کون موئیس وہ پانی پیتے ہوئے پلٹی دل کو یک لخت ایک خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا اور کتنے مامو ہیں میرے آنی ندہ چڑھ کر بڑی تو وہ ہنس دی مگر چودہ سالہ ندہ بہت زنجید کی اور کچھ پرسراریت سے اس کے قریب آگئی آنی میں نے ان کی اور ماما کی کچھ باتیں سنی ہیں اس کے ہر درجہ راز رانہ انداز پر ایمان کو ہنسی آنے لگی مگر وہ دبا گئی پوری بات ہے کسی کی باتیں نہیں سنتے وہ بھی اس صورت میں جب کوئی آپ کے سامنے بات نہ کر رہا ہو اس نے بھتی جی کو نصیحت کرنا عزت ضروری سمجھا ساری آنی لیکن یہ بات میں نے جان بوجھ کر نہیں سنی میں تو مامو سے ملے گئی تھی پھر میں باہر سے ہی واپس آگئی وہ جلدی سے بولی ایمان کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بات بتانے کو بری طرح بیتاب ہو رہی ہے اچھا ایسا کیا ہو گیا جو میری چندہ کو اس قدر پریشان کر رہا ہے اس نے اسے پسکارتے ہوئے شرارت ہم اس لہنچے میں پوچھا اور آستین چڑھا کر بردند ہونے میں تیاری کرنے لگی آنی ماما ان سے شادی کی بات کریں تھی نیدہ کا انداز انکشاف کرنے والا تھا ایمان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا کس کی شادی کی اس کے الفاظ بھی بے ساختہ تھے آپ کی اور مامو کی نیدہ کے سرگوشی میں بتانے پر اس کے وجود میں سنسنی سے توڑ گئی کلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹے پچھا اور پتہ ہے آنی مامو نے کہتیا ہے کہ وہ آپ سے شادی نہیں کریں گے اس کے رکساروں پر اترتی شفق اور بدلتی دھرکنوں سے بہنیاز نیدہ نے بڑی پجمردگی سے کہا تو اسے جھٹکا سا لگا بہت بے یقینی سے اس نے نیدہ کی طرف دیکھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اور پسند ہیں جس سے وہ شادی کریں گے ماما انہیں کچھ سمجھا رہی تھی مگر وہ بار بار انکار کر رہے تھے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی ابھی جن لمحے پہلے جو دھرکنیں بڑی انوکی تال پر دھرکنے لگی تھی یوں مدھم پڑ گئیں کہ اسے اپنی ساسے رکتی بھی محسوس ہونے لگی بس میں نے اتنا ہی سنا تھا آنی مجھے مامو پر اتنا غصہ آیا کہ میں پھر ان سے ملنے کو جل ہی نہیں کیا میرا وہی مجھے ملنے آئے تھے وہ بڑے دکھ سے کہہ رہی تھی وہ کچھ نہیں بولی تو نیدہ نے قدر حیرت سے پوچھا آنی آپ کو افسوس تو نہیں ہوا امان نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا تھا کیوں افسوس کس کا بات کا میں خود بھی یہی چاہ رہی تھی ابھی تو چندہ مجھے بہت سارا پڑھنا ہے نیدہ اگرچہ نومی جماعت میں پڑھ رہی تھی پھر بھی بچی ہی تھی اور امان اس کو بلا وجہ کوئی ایشو نہیں دینا چاہتی تھی پھر بھی آنی آپ اتنی اچھی ہیں مامو کا ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا نیدہ تو یوں بھی اس کے لئے بہت جذباتی تھی اپنے مامو کے خلاف ہونے لگی ارے پاگل ہو تم ایسا تو ہوتا رہتا ہے جانا اس سمیں بہت مشکل کام لگ رہا تھا پھر اس نے فوراں ہی بات بدل دی اب ان فضول باتوں کو چھوڑو تمہاری نئی کلاسیں سٹارٹ ہوئی ہیں نا جا کے پڑھو آنی شام کو سر سے پڑھوں گی نا نیدہ تھٹکی یوں بھی وہ قدر بدل ہو گئی تھی جو معاملہ اسے بہت بڑا لگ رہا تھا اسے کوئی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا وہ آنی اور مامو کی شادی کے لئے کتنی جذباتی ہو رہی تھی مگر ادھر ان دونوں نے ہی اس کی امیدوں پر پانی پھیتیا تھا خود سے پڑھنا بھی اچھی عادت ہے چلو شاباش ایمان نے اسے سرجش کی پھر قدر سختی سے کہا اب بہت کسی سے یہ باتیں مت کرنا فانہ بڑوں کی باتیں سننے پر ماما نے بہت ڈانڈا ہے تمہیں مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو میں نے بتا دیا بس یہی بہت ہے مجھے لگا شاید آپ کو افسوس ہوگا مگر آپ بھی بلکل مامو کی طرح ہے نیدہ خاصی نرازی سے کہتی چلی گئی ایمان نے تھکے تھکے انداز میں نل پنگ کر دیا بہت زب کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی اتنے لگا تھا دل و دماغ بے یقینی کی لپیٹ میں تھے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مویس اسے ٹھکرا سکتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کبھی براہ راست ایمان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا بگر اس کی آنکھیں اس کے انداز اس کی باتوں اشارے گواہ تھے کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے وہ بچی نہیں تھی روئیوں کی زبان سے آشنا تھی کیوں نہ سمجھتی وہ اس کی بولتی آنکھیں حد سے زیادہ تو وجہ اور وہ زوم آئینی باتیں اسے اس حد تک لائی تھی کہ اب وہ ہر درجہ آزوگی سے آنسو بھا رہی تھی رات کیسے کٹی تھی یہ ایمان کا دل ہی جاندہ تھا ایک پل کو بھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی اور نہ ہی آنکھیں خوش گئی تھی یہی وجہ تھی کہ صبح تک وہ بخار میں جا رہی تھی بھابی سے یونیورسٹی کے لئے اٹھانے آئیں تو اس کی تمتمائی رنگت اور آنکھوں کی سرگی دیکھ کر گھبرا گئیں مجھے بتایا ہوتا ہی کیا رات سے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی پتہ نہیں بھابی رات کو بخار تو نہیں تھا اس نے پلکییں جھپکتے ہوئے سلکتی آنکھوں کی نمی کو اندر اٹھار لیا میں ان سے کہتی ہوں وہ ڈاکٹر کو بلا راتے ہیں وہ خجل سے کہتی باہر نہیں لی اور ان کے ہٹتے ہی اس کی آنکھوں سے گرم پانی پھر بہنے لگا ڈاکٹر کیا کر لے گا بھابی یہ تو مرز ہی لا دبا ہے کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بھائے نے کس بلندی سے زمین پر لا پٹکا ہے مجھے میرا تو پورا وجود گرچی گرچی ہو رہا ہے کہاں کہاں سے جوڑنے کا احتمام کریں گی وہ سوچ کے رہ گی امی اٹھ کر باہر آجاؤ بھابی نے آتے ہی علماری کی طرق پھٹے ہوئے ہاں تو وہ اچار سے بل پڑا بھابی ذرا سا بخار ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا سردی کا بخار بگر جاتا ہے ذرا سی بیتیاتی سے اٹھو میں کوئی بہانہ نہیں سن رہی ہری اپ ان کا انداز کتی تھا اور وہ ان کے ہر انداز سے واقف تھی وہ اپنی بات بنوا کر ہی دھم لی تھی وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو بھابی کمرے میں نہیں تھی وہ بیدیلی سے یوں ہی بکھرے بالوں کو سمیٹ کر برش کیے بغیر کلپ کرنے لگی گرم چادر اڑی اور کمرے سے نکل آئی لانچ میں داخل ہوتے ہوئے وہ بری طرح تھٹکی تھی میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں موہی سے بات کری گا ضرور میں نے آپ کو ساری بات لے کرتی ہے کہتا رہا ہوں کر لوں گا جاتے ہی فون کروں گا اسے بھائی جان انہیں یقین دلا رہے تھے مگر وہ حفگی سے بولی فون وہ نہیں کرنا اسے آفیس میں بلا کر اچھی طرح کلاس لینی ہے اس کی اتنی حمد کیسے ہوئی اس کی خود اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی امان نے لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ ٹک لے گئی تو اب میری ذات یوں بے مایا بے توکیر ہوگی میں کر لوں گا بات اتنی پریشانی سر پر سوار کرنے کی نہیں ضرورت تمہیں بھائی جان نے ڈپٹا مگر بھابی تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھی ابھی تو میں امی سے بھی اس کے کان کھنچ پاؤں کی دنے سے ہمیشہ امی کے ساتھ ہی سوچا ہے اس کی حمد کیسے ہوئی اس کے سوا کچھ اور سوچنے کی بیبسی کی شدید احساس کے ساتھ بہتے آنسوس کے رخصاروں کو بھگونے لگے دل اس قدر گھبرایا کہ وہ بھابی کو آواز دے بیٹھی وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف لبکی جو دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی چلی جا رہی تھی امی امی بھائی جان کی آواز اسے بہت دور سے ہاتھی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور پھر جامد اور ساکت زندگی کا جمعوت پورے ایک ماہ بار ٹوٹا تھا مویز کو ایک ملٹی نیشنل کپنی میں بہت زبدستی جاب مل گئی تھی بھابی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اس گزرے ماں میں امان خود کو اتنا سنبھال چکی تھی کہ بے تاثر شہرے کے ساتھ کھانا کھاتی رہی اس خوشخبری کے ہفتے بھر بعد ہی بھابی کی امی اور دونوں بہنیں مٹھائی اور پھلوں کے ڈھیر کے ساتھ لدی پھدی چلی آئی تھی کتنے ہی عزیز و اقارب کو جمع کر لیا گیا تھا امان اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی وہ اس شخص کی خوشی میں ذرا سا مسکرانے کی بھی رفعتہ نہیں تھی جس نے اس کی نسوانیت کو دھچکا لگایا تھا اس کے دل کی بستی اجار کر اب خوشیاں منا رہا تھا مگر اب یہ سب بھابی کو کون سنجھاتا وہ انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اب وہ سامنے آنے پر مویس کا چہرہ بھی نو سکتی ہے امی جان سب مہمان باہر جمع ہے کیا سوچیں گے جلدی سے اچھے سے کپڑے پہنو پھر ہم اچھی سی سیلیبریشن کریں گے بھابی نے بہت زبردست پنگ کلر کا ڈریس اس کے بیٹ پر پھیلایا تو لہزہ بھر کو وہ پلکے جھپا کر ایک نظر لپاس اور پھر بھابی کو دیکھ کے رہ گئی یہ کس کا ہے یہ میری پیاری سی گڑیا امی کا ہے بھابی کے پیار کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی مگر وہ علجنے لگی میں یہ نہیں پہلوں گی بھابی بے یقینی سے سے دیکھنے لگی کیا بات ہے امی تمہاری تو مہی سے بہت اچھی دوستی ہے تم اس کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہوگی دوستی کا ثبوت دینے کے لئے اتنا پالشڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے وہ ناگواری دباتے ہوئے آرام سے بولی تو وہ ہستی اچھا پھر اپنے مخصوص بلیک میل کرنے والے محبت بھرے انداز میں بولی تو میری پیاری سی امی مجھے ایک اپڑے پہن کر دکھائے ہریہ اور جب بھابی اس لہجے میں بات کرتی تو کوئی کافر ہی ہوتا جو انکار کر پاتا وہ بیچارگی سے انہیں دیکھ کر رکھی وہ سادگی کو ملہوزے خاتے رکھتے ہوئی وہی پالوں میں برش پھیل کر دوبتہ شانے پہ ڈالتی بھاری لباس سے علجدی باہر نکلنے لگی تھی جب رابیہ اور ارام اندر آگئی حضبِ آجت و معمول ہوں ان سے اچھی طرح ہی مگر ان کے انداز میں اس بار معمول سے ہٹ کر جوش اور محبت تھی اتنا خوشی کا موقع ہے اور اب یوں لگ رہا ہے جیسے ملاد میں جاری ہیں رابیہ نے خفقی سے کہتے ہوئے اسے دوبارہ سٹول پر دھکیلا ارام نے جلدی سے میک اپ کا سمان کھنگانا شروع کر دیا وہ حقہ بقہ سی رہ گئی ذرا دیر میں بھاریہ ایک سوٹ کیس دھکیتی چلیئے بھائی ہر چیز اس میں سے استعمال ہوگی اسپیشل آرڈ رہا ہے وہ ہستیوی سوٹ کیس مستر پر رکھ کر کھولے لگی نفیس سے سوٹوں کے ساتھ سونے کا ایک نازک سا خوبصورت سیٹ بھی تھا وہ بمشکل میک اپ سے فارق ہوئی تھی بھابی نے گولڈ کا سیٹ پہنانے کا قصد کیا تو وہ بدک گئی بھابی کوئی سوال نہیں امی میری خاطر وہ مسکرات دبادی سے امتحان میں ڈال گئی اس کے بعد وہ خاموشی سے ان تینوں کا مو تکتی رہی اس کا ذہن وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو اگلے چند منٹوں میں ہونے والا تھا اسے اتنی تیاری سے الجن ہو رہی تھی مگر ان تینوں کو بھی زرق بر کپڑوں میں دیکھ کر اس کی گبراہت قدر کم ہو رہی تھی وہ مسلسل ذہن میں تاریخ دہر آ کر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج کس کی بردے یا شادی کی سال گرہ تو نہیں مگر اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی ارم اس کے سر پر دوبٹہ ڈال کر پین اپ کرنے لگی تو وہ چلا اٹھی خود تو گلے میں دوبٹے ڈالے پھر رہی ہو میں دلن نہیں ہوں جس کے ساتھ تم ایسا سلوک کر رہی ہو کیا پتہ تمہاری زبان مبارک ہو جائے اور دلہن تم ہی بن جاؤ ارم نے لاپرباہی سے کہا مگر وہ کسی صورت بھی سر پر دوبٹہ انہیں پر رضا مند نہیں ہوئی وہ دونوں مدد طلب نکاحوں سے بھابی کو دیکھنے لگی تو انہوں نے گہری سانس دی چلو خیر ہے گھر کی تقریب ہے چلتا ہے سب اسے سخت غصہ بلکہ غصے کے مارے رونا رہا تھا جس شخص نے دل کو اس قدر تقلیف پہنچائی تھی اس کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کتنا احتبام کرنا پڑا تھا شکر ہے کہ وہ خود نہیں آیا اسے دل کو تسلی دیتے ہوئے بھابی کی میت میں قدم بڑھائے تو لاؤنج میں اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر وہ جہاں تھی وہاں رہ گئی بے اختیار اتنے بھابی کا بازو جکڑا تھا بس ایک خوبصورت سی مسکرات ہونٹوں پر رکھو اور سب سے ملو مسکراتے ہوئے بھابی نے دینی آواز میں کہا تو مجبوراں مرتے کیا نہ کرتے کہ مسادق اسے یہ توک بھی پہننا پڑا ہر کوئی اسے وی آئی پی کا درجہ دے رہا تھا جس کی وجہ سے اسے شدید الجن اور جنجلات محسوس ہو رہی تھی اور ساتھاتھ اندر یندر کبراہٹ بھی اسے زیر اثر لے رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی گھر پڑ ہونے والی ہے مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی بھابی کے امی اسے پاس بٹھانے بڑی محبت سے حال چال پوٹنے لگی تھی جب اس کی نگاہ سامنے اٹھی اور لہزہ بھر کو ٹھٹک گئی وہ بھائی جان کے ساتھ مہوے گفت گفت تھا آف وائٹ شلوار سوٹ پر آف وائٹ ان براؤن امبرائیڈڈ واسکت پہنے وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور بہت چاندار لگ رہا تھا ناغواری کے ساتھ غصے کی ایک تند و تیز لہر بھی پوری شدت کے ساتھ اس کے وجود میں اٹھی تھی خود پر کابو پاتے ہوئے اس نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے عرم سے باتیں کرنا شروع کرتی رابیہ کیمرہ سنبھالے مسلسل فلیش رمکہ رہی تھی وہ کئی بارے سے گھوٹ چکی تھی مگر اسے اثر کہا تھا وزیر دو تین کزنز بھی یہیں خدمتیں غالباً ملا معافضہ عطا کر رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر کر رہی تھی اسے ٹھکرا کر وہ کس قدر مطمئن تھا جانے محفل بنا ہوا تھا کول ڈاؤن ایمان حیدر اس نے گرین ٹی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اندر ہی اندر خود کو سمجھانا شروع کر دیا وہ کون تا جانتا ہے کہ میں اس کے فیصے سے بخبر ہوں اس سے پہلے کہ سب کی دانس میں یہ فیصے میرے علم میں آئے میں پہلے ہی خود اس کو ٹھکرا دوں گی اپنی انا اور عزت نفس کی سلامتی کیلئے میں یہ فیصہ تو کر ہی سکتی ہونا کہ وہ یہ نہ سمجھتا رہے کہ میں اسے پسند کرتی تھی اور انکار اس کی درف سے ہوا ہے اندر ہی اندر اپنی دانس میں بہت درست تیستہ کر کے اس کی زخمی انا کو قدر سکون پہنچا تھا تاہم اس پہلی نگاہ کے بعد اس نے دوبارہ محفل کو نہیں دکھاتا ابھی اپنے دل پر اتنا اختیار ہی کب تھا وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک نگاہ شپک کی لالیاں چرا کر اس کے رخصاروں میں بھر دیتی تھی اس کا خفیر سا زومائنی لہجہ بھی کتنے دنوں تک اسے سرشار رکھتا تھا اب وہ پلٹا تھا تو ایمان بے حد دکھ اور صدمے کی ذت میں تھی وہ شروع سے جانتا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں سب کی منشا کیا ہے پھر بھی پتہ نہیں وہ کس طرح اپنا راستہ بدل گیا وہ تو اس کی ہمسفری کے نشے میں چونت تھی آنکھیں بند کیے خوشیوں کا ہاتھ تھامے مہوے سفر تھی اب جب آنکھ کھلی تو احساس ہوا تھا کہ وہ راستے میں کہیں اور مڑ گیا تھا اور وہ لفت تک سہرہ میں تنہا بھٹک رہی تھی اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پر بھائی جان آ بیٹھے وہ خود ٹو سیٹر صوفے پر بیٹھی تھی چہرہ مڑ کر یوں ہی بھائی جان سے کوئی بات کرنے لگی تو یک بارگی سے اس کا دل سکڑ کر پھیلا خالہ جان ٹو سیٹر سے اٹھیں تو ان کی جگہ پر برکل اس کے ساتھ موئیز آ کر بیٹھ گیا تھا اتنے سارے لوگوں کے موجود کی میں یہ حرکت اسے گڑ پڑا کر اٹنا چاہا مگر پیچھے سے بھابی نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر اسے وہیں بیٹھ رہنے کا اشارہ کیا ایک تو بھابی بس اپنی مرمانی کرتی رہتی ہے وہ اندر یندر سلک رہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھابی اسے زبردستی موئیز کے سر پر تھوپنا چاہ رہی ہیں رابیہ نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا تھا مگر وہ اس وقت بھابی کی طرف متوجہ تھی جو اس کے سر پر نرمی سے دوبٹا ٹکا رہی تھی وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان سب کے عجیب و غریب رویے پر پزل ہونے لگی تھی اور ابھی اسے احتجاج کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسے اپنے بائے ہاتھ گرف میں محسوس ہوا وہ ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی چلو بھائی شرجوان اگوٹی پہناو بائے جان کے آواز امان کو کہیں دور سے آتے بھی محسوس ہوئی بائیز اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں ملے سے اگوٹی پہنا رہا تھا تمام الفاظ تمام احتجاج سب کی تیالیوں کی گونچ میں اندر یا اندر تم تو کیا تھا آنسوں کا پھندہ حلق میں یوں اٹکا کہ ایک لفظ تک ہونٹوں سے نہیں نکلا دھندلاتی نگاہوں سے اس نے موڑیز کی ہونٹوں پر پھیلی آسودہ پرتفاخر مسکراہت دیکھی اس کے بعد بھابی نے اس کا سر جھکا دیا اپنے اندر بہت تکلیف اور بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں میچی تو بہت سبت کرتے ہوئے بھی آنسوں رکساروں سے پہتے ہوئے بے مول ہو گئے تھے موڑیز نے چونکر اپنے ہاتھ کی پشت پر گرم پانی کے کتروں کو دیکھا پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جیب سے رومال نکالا آنسوں کو اس نے جذب کیا اور رومال اس کی گوت میں ڈال دیا سب خوش تھے گپیاں لگائے جا رہے تھے مزاق کیا جا رہا تھا اور ادھر وہ اکیلی بے یقینی کی ذت میں تھی یہ کیا ہے بھیک کیا وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دست پر دار ہو گیا جیسے شادی کا فیصلہ وہ علی الان سنایتا پتہ رہا تھا پتہ نہیں بھائی جان اور بھابی نے کتنی منتے کی ہوں گی اس کی کیا میں اس قدر بے اختیار ہوں اپنے تاثرات اور جذبات سے کہ ہر کوئی مجھے کھلی کتاب سمجھ کر پڑھ سکتا ہے کتنا ترس آیا ہوگا بھائی اور بھابی کو مجھ پر وہ گویا آنیوں کی ذت میں تھی یہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا پچھلے کتنے ہی دنوں سے وہ اسے بھلانے کی کیا کیا تدبیریں نہیں کر رہی تھی صرف اس ایک شخص کی وجہ سے اسے ذہنی اور جذباتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک عرصے سے سب جس کی ہمراہی کا سپنا دیکھتے رہے تھے وہ کتنی آسانی سے سے ٹھکرا گیا تھا وہ کیوں نہ بکھرتی اس کے بغیر اس نے کبھی خود کو سوچا ہی نہ تھا وہ تو حراسہ و حواس باختہ ہو کر رہ گئی تھی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اب آئندہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے وہ جس کا خیال ہی اسے پھول کی طرح کھلا دیتا افق کی لالیاں اس کے رکساروں پر مل دیتا تھا اس کی دھڑکنوں کا انداز بدل دیتا اب یوں اس کو اپنے نام کر گیا تھا تو یہ ایک سانحہ کیوں لگ رہا تھا دل خوشکن احساسات کے ذریعے سے کیوں نہیں تھا اندر سے اٹھتا ہوا دھوان آنکھوں میں جلن کیوں بھر رہا تھا دل و دماغ پہم کر رہے تھے کہ یہ مانگے کی شاہت ہے مانگے کی محبت ہے وہ یوں ہی چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں پر نظرے جمعے ادرونی ٹوٹ پوٹ کی عزت میں تھی مہمان نقصد ہو رہے تھے چند ایک کزنز حلے گلے کے خیال سے رک گئے تھے اور اب لاؤنج میں فقط ینگ جنریشن ہی رہ گئی تھی وہ سب بے فکری و تمانت کے ساتھ کارپٹ پر برجمان تھے موئیس کو انہوں نے راجہ اندر بنا رکھا تھا کیا لڑکیاں کیا لڑکے سب نے جیسے صرف موئیس کو ہی وی آئی پی کا درجہ دے رکھا تھا صرف بھا بھی ہی ایمان کے پاس پیٹھی ہوئی تھی موئیس کی آواز اچھی تھی اس لئے اس سے کچھ سنانے کی فرمائش دی جا رہی تھی جو موں میں آئے وہ سناؤ یا کھری کھری سناؤ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا عثمان نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا گویائر سے سٹارٹ کیا تھا چلو تم کہہ رہے ہو تو سپیشل لوگوں کے لئے کچھ سنا دیتا ہوں وہ ایمان کو سنانے کے لئے بڑی بے نیازی سے بولا تو وہ سب چلاؤ تھے سپیشل لوگوں یعنی معذوروں اندھوں بہروں کے لئے اس کا مزاق اڑا زارہ تھا مگر ادھر پرواہ کسے تھی سیاہ آنکھوں کی چمک مانی خیز ہو رہی تھی اور چہرے پر سکون نے جازویت سی بھر دی تھی اس نے آنکھیں مود کر لحظہ بھر کو سوچا پھر دلکشو زیرو بم کے ساتھ اس کی آواز لاؤنج میں کنشنے لگی چہرے پر میرے ظلف کو بکھراؤ کسی دن کیا روز گرچتے ہو برچ جاؤ کسی دن رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب دستک پر میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن امجد اسلام امجد کی غزل اور اوپر سے دسمبر کی پرحدت رات میں کنشتی موئیز کی دلکش آواز ہر آواز خاموش ہو گئی تھی امان نے جیسے اپنی سانس تک روک لی پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں بادل کی طرح جھوم کے گھر آؤں کسی دن اس شعر پر بہت داد ملی اور مقرر کی فرمائش ہونے لگی موئیز کی اس قدر ڈرامے بازی پر اس کا دل گھبرانے لگا بھاوی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں ان کا ہاتھ دبا کر اس طرح بمشکل کہا اور پھر ان کے روکنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اندر کی طرف پلٹ گئی موئیز کی نگاہ کے ساتھ اس کی آواز نے بھی امان کا پیچھا کیا تھا خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے پھولوں کی طرح مت پہ بکھر جاؤ کسی دن گزریں جو میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے اس طرح میری رات کو مہکاؤ کسی دن لہرستی کامتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بمشکل اپنے کمرے میں پہنچی تھی اور یہی بس اس کی برداشت کی آخری حد تھی دروازے کا لوگ دپا کر اس نے ہر شے نوچ کر خود سے الگ کر دی تھی آنسو بینا کوشش کیے بہے جا رہے تھے سلیل لوفر سمجھتا کیا ہے خود کو میں مر جاؤں گی اس کے بغیر اس نے تہش میں آ کر ہاتھ میں دیے رمال سے چہرہ رگر ڈالا تھا بہت دلکش اور جانی پہچانی خوشبوس کی سانس میں رچ بس گئی تھی تو اس نے کرنٹ کھا کر رمال سامنے کیا تھا اس رمال کو پہچاننے میں سے ایک سیکنڈ ہی لگا تھا کراہت کے احساس کے ساتھ اسے رمال پرے پھینکا اور اٹھ کر چہرہ دھونے کے لئے بات روم میں گز گئی دن آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آ گئے تھے ہر کوئی مطمئن تھا زندگی روا دبا تھی مگر ایمان کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی زندگی جامد ہو کے رہ گئی ہو وہ سب سے خفا رہنے لگی تھی بہت شوخ تو وہ پہلے بھی نہیں تھی مگر پھر بھی اس کی شخصت کی شگفتگی ان تیم ماں میں ختم ہو گئی تھی اگر کسی کو بھی محسوس نہیں ہوا تھا یا شاید کسی کو غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی ایک نیتہ ہی تھی جو برملہ کہتی تھی آنی آپ اب بہت زیادہ بورنگ ہو گئی ہیں اصل بات یہ تھی کہ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیسا رد میں اختیار کرنا چاہیے وہ اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کوئی قدم اٹھانا چاہتی تھی کہ فیصہ بھی اس کا ہو مگر الزام بھی اس بنائے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ براہ راز مویس کو اس رشتے سے انکار کریں اچھا ہے نا اسے احساس تو ہو کہ اس طرح کے فیصوں سے کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے اس نے بہت تلخی سے سوچا ان گزرتے دنوں میں اس کی مویس سے ملاقات تو کیا سرسری سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا یقیناً وہ اپنی نئی جوب کو پوری توجہ سنجید کی سے ٹائم دے رہا تھا چلو ہمیں ختم کروناستہ ٹائم ہو گئے ہے بھائی جان کرسی گھسیٹ کر اٹھے تو اس نے چونکر چائے کا کپ پونٹوں سے ہٹایا تھا اور پھر رسٹ واج پر نظر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی وہ بھائی جان کے ساتھ باہر آئی تو ساتھ والوں کے سامیاں بھی آ چکی تھی جس نے ایمان کی بہت زبردست دوسی تھی اس کی منگنے والے روز وہ شہر میں نہیں تھی بات میں آ کر اس نے ایمان کو خوب جھاڑا تھا وہ بھی ایمان کے ساتھ ہی ماسٹرز کری تھی اور جاتی بھی وہ ایمان کے ساتھ ہی تھی یار وہ اسائیمنٹ کمپلیٹ کی ہے تم نے سر مفتی والی گاڑی میں بیٹھتے ہی سامیاں نے بیتابی سے پہلا سوال کیا جس کی وجہ سے سب سٹوڈنٹس کی نیندیں اڑی ہی تھی اس نے اس بات میں سر ہلا کر فائل کھولی اور پیپرز نکال کر اس کو تھما دیا وہ فوراں مطالعے میں مصروف ہو گئی جبکہ ایمان بہت بے دلی سے کھیڑکی سے باہر بھاگتے دورتے منازع دیکھ رہی تھی لیکن ذہن کہیں اور ہی اڑانے بھر رہا تھا اسے وہ دن یاد آ رہا تھا ہیپی نیوئیر مویز نے نیا سال شروع ہوتے ہی سب سے پہلا فون اس کو کیا تھا اس کا دل خوشی اور تفاقر کے احساس سے لبے سوا تھا یوٹیوب بس خالی مبارک بادی وہ ہنسا تھا تم نے کیا دیا ہے مجھے وہ بے ساختہ بولی کیا چاہتی ہو اس کا انداز معنی خیز تھا ایمان نے لب دبا کر ہسی رکی سنا ہے جناب کی آواز بہت اچھی ہے تو کچھ سنا ہی دیں جیلس ہو رہی ہو جس سے بھی سنا ہے ٹھیک سنا ہے اپنا تو مقبولیت میں وہ عالم ہے کہ جدر دیکھو وہاں پر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں ہزاروں مر چکے ہیں سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں وہ بڑی شرارت بھری برجستگی سے پولا اب کی بار ایمان اپنی خیزی روک نہیں پائی تھی یہ تو بلکل کسی ڈاکٹر کا شیئر لگ رہا ہے یہ میری آپ پیتی ہے پارٹنر وہ اہ بھر کے پولا پھر اسے آفر کی ایک بہت اچھی نظم پڑی ہے میں نے سناوں میں نے کبھی نہ کہا ہے تب بھی سنائے بغیر تمہیں چین نہیں آئے گا اس لئے سنا ہی دو تب اس نے کتنی ہی معنی خیزی سے وہ نظم سنائی تھی پھر کتنے ہی دنوں تک اس کی آواز و انداز اسے محمود کیے رہے تھے کوئی وعدہ نہیں ہم میں نہ آپس میں بہت باتیں نہ ملنے میں بہت شوخی نہ آخر شب منازاتیں مگر ایک انکہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں یہ سارے دل ربا منظر تلسمی چاند نیراتیں سنہری دھوک کے موسم یہ ہلکے سکھ کی برساتیں سبھی ایک زد میں رہتے ہیں مجھے پہم یہ کہتے ہیں محبت کیوں نہیں اچھی حبت کیوں نہیں اچھی اس کی آنکھوں کے آگے پانی کی جادر تن گئی تھی سامیہ نے اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا تھا پھر اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اسے ڈانٹنے لگی اتنی تھنڈی ہوا میں آنکھیں پھار پھار کر باہر دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑ لی شکر تھا کہ بھرم رہ گیا تھا ورنہ اس میں اتنا ہوسطہ کہاں تھا کہ وہ سب کو سچ بتا پاتی بھائی جان کو ایک ماہ کے لیے جرمنی جانا تھا جس کمپنی کے اشتراک سے وہ بزنس کر رہے تھے ان کی سرانہ میٹنگز کا سلسلہ تھا اس سے پہلے ہر بار یہ میٹنگز پاکستان میں ہوتی تھی لیکن اس بار بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز جرمنی میں ہو رہی تھی تم لوگ چاہو تو تم امی کے گھر چلی جاؤ ورنہ میں نے موئیز سے یہاں آنے کا کہتیا ہے دونوں صورتوں میں صرف مجھے انفارم کر دینا تاکہ میں وہیں کانٹیکٹ کر سکوں جہاں تم لوگ ہو کے وہ جاتے جاتے کہہ رہی تھے بس پھر یہاں موئیز ہی آ جائے میں اتنا کچھ سمیٹھ کے کہاں پورا مہینہ وہاں جا کے گزاروں گی بھابی نے اسی وقت ان کو تسلیح کرا دی تو وہ بھی مطمئن ہو گئے البتہ امان نے نیدہ کو پڑھاتے ہوئے ایک بار بہت ناکواری کے ساتھ ساروں تھاکیں گے ضرور دیکھا تھا اگلے روز بھائی جان چھ بجے کی فلائٹ سے سفر بر روانہ ہوئے اور اسی شام موئیز اپنا سور کے سٹھائے گھر میں موجود تھا اس دیکھتے ہی وہ اپنا چھائے کا کپ لیے کمرے میں چلے گئے اس کا یہ انداز موئیز کو بہت محسوس ہوا جب سے منگنی ہوئی تھی اس نے امان میں کچھ عجیب سے تبدیلی دیکھی تھی پہلے وہ خود سے اسے فون کر لیا کرتی تھی مگر اب جب بھی کبھی وہ اسے فون کرتا تو کبھی بات نہیں کرتی تھی اور یہ سب وہ شرم و حیاء پر محمول نہیں کر سکتا تھا ناراض ہو تم دونوں بابی کو بھی حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا ارے نہیں آپی شرمار ہی ہے اس نے انہیں تسلی دی تھی پھر گویا انہیں ڈالا اب آپ یہ پوچھ کو چھوڑے اور گرمہ گرم چائے پھلیں مامو ایک بات کہوں ندہ نے ٹی وی سکرین پر نظریں ہٹائے بغیر تجسل سے پوچھا تو اس کے ساتھ ہی کارپٹ پر بیٹ گیا اور بعض اس کے شالے پر دراز کرتے ہوئے مسکرائے بات کہنی ہے یا پوچھنی ہے پوچھنی ہے اس نے قدرے سوچ کر کہا تو وہ شہانہ انداز میں بولا تو پھر پوچھو پوچھو فریادی آپ ماما سے تو نہیں کہیں گے اس کے انداز پر مویز ہسا تھا وعدہ رہا نہیں کہوں گا اب پوچھ بھی چکو آپ نے آنی سے منگنی کیوں کر لی ہے مویز نے اب کی باری سے گھورا تھا وہ سہم سی گئی میں نے چاند پوچھ کر آپ کی باتیں نہیں سنی تھی میں آپ سے ملنے کے لیے گئی تو آپ ماما سے کہہ رہے تھے کہ آپ آنی سے شادی نہیں کریں گے اور یہ بھی کہ آپ آپ کو کوئی اور لڑکی پسند ہے وہ ایک ہی سانس میں بول گئی وہ اسے گہری سانس دی اور پھر قدر نرمی سے بولا شادی سے انکار میں اس لیے کر رہا تھا کہ میں صرف منگنی کرنا چاہتا تھا اور دوسری لڑکی والی بات تو میں تمہاری ماما کو درانے کے لیے کہہ رہا تھا اوف مامو آپ کتنے جھوٹے ہیں اور میں نے یہ سب جا کر آنی کو کہہ دیا ندا خفقی سے بولی تو وہ جہاں کا تھا وہاں بٹھا رہ گیا کیا کس سے کہا تم نے کتنی دیر کے بعد اس نے پوچھا آنی سے پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی آپ سے شادی نہیں کریں گی آپ دونوں فرینڈز ہیں پھر انہوں نے مجھے ملا کیا کہ یہ بات کسی اور سے نہیں کہوں بلنا ماما خفا ہوں گی وہ اب قدرے بیدلی سے بتا رہی تھی ایک تو مامو اور آنی دونوں ہی بورنگ تھے کسی بات پر حیران ہی نہیں ہوتے تھے یہ سب مزاق تھا گڑیا فرینڈز آپس میں مزاق تو کرتے ہیں نا تم خوش نہیں ہو کیا موئی سے اس کے ذہن کو صاف کرنا چاہا اور ناکام نہیں رہا ندا نے فورا لارڈ میں آ کر سر اس کے شانے پر رکھ دیا سب سے زیادہ خوشم ہے بڑے لارڈ ہو رہے ہیں مامو بھانجی میں آپی نے چائے کا مک اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا ان کی چچی جان کا فون آیا تھا چند دنوں کے لئے آسف آ رہا ہے کراچی سے وہ یہیں ٹھہرے گا ان کی اطلاع پر وہ سر ہلات ہوئے چائے کا گون پڑنے لگا تو ساری تھکن تحلیل ہوں کی محسوس بن لگی اس کے یقلق بدلنے کی وجہ اب بالکل سامنے تھی وہ بظاہر تو ٹی وی سکرین پر نظریں جمعے ہوا تھا مگر اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا چولو بھئی مجھے آرڈر ہوا ہے کہ تمہیں اب یونیورسٹی پک اینڈ ڈراب کرنے کی ذمہ داری میری ہے آپی ندا کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ بہت بے تکلوفی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے پولا جو سامنے بیٹھی بھی صدیوں کے فاصل پر محسوس ہو رہی تھی اس نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا پھر سرد لہنسے میں بولی شک ریا میں پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال سے اچھی طرح کہا ہوں دیکھو صاف بات بتاؤں اگر تمہارے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو وہ یہ ہے کہ مجھے آپی نے سختی سے کہا ہے ورنہ دل تو میرا بھی نہیں جا رہا دیکھو نا اب تمہارا روٹ الگ ہے اور میرے آفس کا الگ اس کے اس طرح جتانے پر وہ چیخ کے رہ گئی آپ کو میرے دل کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی فضول باتوں سے میرے دل کو کچھ نہیں ہوتا اوکے تو پھر چلیں وہ بڑے اتمنان سے پوشہ آتا اس کا جی جاہا کپ اٹھا کر گرم گرم چائز کے مسکراتے ہوئے چہرے پڑھا دے مجھے نہیں جانا خصوصا تمہارے ساتھ چند لمحوں تک وہ خود پر کابو پا رہی تھی پھر خوشک لہچے میں پھولی اسے چندہ غرض نہیں تھی کہ وہ اس کے اس انداز پر کیا سوچے گا اس کے اس طرح کے طرز عمل کا ان دونوں کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا پوشہ آنے اچھکا کر اٹھا اور بھائی جان کی گاڑی کی چاپی ٹیبل پر سے اٹھا لی وہ جو اس کے حوالے کر کے گئے تھے آپ بھی تیز قدموں سے اندر آئیں تو مویس کو جانے کو تیار اور ایمان کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی آج یونیورسٹی نہیں جانا تم نے وہ بلکل تیار بیٹھی تھی اس لئے جھوٹ نہیں بول پر لیکن مویس کے ساتھ جانا بھی گوارہ نہیں تھا سامیہ آج کل بین پر جا رہی تھی کیونکہ بھائی جان نہیں جاتے تھے اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بلی تو پھر جلدی اٹھو مویس کو بھی دیر ہو رہی ہے بھابی میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی وہ بے بسی سے بولی تو وہ ایسے جاب سے سے دیکھنے لگی پاگل تو نہیں ہو گئی ہو گھر میں گاڑی ہے اور تم پوائنٹ سے جاؤ گی وہ لب کچل کے رہ گئی اگر تم اس سے شرماری ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وہی مویس ہے اوف ایک تو بھابی موقع محل دیکھے بگر ہی بات کر دیتی ہے اس کو اپنے چہرے سے آگ کی لپیٹے نکل دی محسوس ہوئی مویس ہسی دبا کر باہر کی طرف بڑھا تو وہ بھی مو پھلا اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی گاڑی میں پیٹھ کر اس نے زور سے دروازہ بن کیا شاید اپنا غصہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ لاپروہی سے گنگراتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا وہ کھڑکی سے باہر جھانگتی بہت زیادہ بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی کیا واقعی آپی صحیح کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے شرما رہی تھی اس کے سوال نے ایمان کا دماغ کھوما کیا جی نہیں مجھے اتنی فضول حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بہت تڑھک کر بولی تو وہ سکون سے پر لہجے میں بولا ہاں واقعی مجھ سے کیسی شرم اس کی بات کو اور رنگ دینے پر وہ جل کر خاک ہونے لگی میں اس وقت بات کرنے کی موٹ میں نہیں ہوں اپنی طرف سے ایمان نے اس کو موہ توڑ جواب دیا تھا مگر جواباً وہ اسی کو سلکا گیا بلکل میری طرح اس نے فوراً ایمان کی بات کی تحق کی اس وقت میرا بلکل اکیلے سفر کرنے کو دل جا رہا تھا مگر مجبوری تھی وہ دانتوں پر دانت جوائے پر مشکل ضبط کر کے رہ گئی کس قدر زلیل شخص تھا پہلے کبھی انتاظہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ دل جلانے میں بھی کمار رکھتا ہے یہ تو اب بھید کھل رہا تھا اس کی تمام توجہ اور اپنایت خواب گزشتہ محسوس ہو رہی تھی تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ گاڑی بھائی جان کی ہے اگر تمہارے اکیلے سفر کرنے کا اتنا ہی مون ہو رہا تھا تو تم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے تھے اس نے بھی اخلاقیات کو بلائت تاک رکھ دیا وہ کمال لاپروہی سے ہنسا جس کی لاتھی ہے اس کی بھینس تم یہ کہہ سکتی ہو جس کی چابی ہے اس کی گاڑی وہ اس کی بات میں مزید الجے بغیر باہر تک لگی تاثر یہی دیا کہ جو چاہے بول دے رہو مگر اس کا یوں خاموش بیٹے رہنا اگلے چال لمحوں میں مشکل ہو گیا اس کی گنگناہر جی کا جنجال بنے لگی کوئی وعدہ نہیں ہم میں نہ آپس میں بہت باتیں نہ ملنے میں بہت شوقی نہ آخر شب بنا جاتے ہیں دل میں اٹھتے شور اور مویس کی آواز کو دبانے کے لئے سے ہاتھ پڑھا کر کیسے پیرون کٹیا شور بربا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی ناصر کازمی کی پرسوس غازل مغنیہ کی آواز میں گنجی تو لحظہ بھرک و ایمان کا دل بھی ٹھہر سا گیا بھری دنیا میں جی نہیں لگتا جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی مویس نے ہاتھ پڑھا کر آواز مدھم کی تھی میرا نہیں خیال کہ اب تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہو اس کے لفظوں میں چھپی معنی خریزی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی بعض اوقات ہم سب کچھ سمجھ کر جس چیز کو اپنا بنا لیتے ہیں وہ نیرا کھاٹے کا سودا نکلتی ہے وہ چیخ کر بولی تو اسی دل جلانے والی مسکراہات کے ساتھ تفہیمی انداز میں سرحلانے لگا وہ یہ بات مجھ سے بہتر بھلا کون سمن سکتا ہے یہ بات مجھ سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے وہ سن بیٹھی رہ گئی یہ ٹھیک ہے کہ وہ جبران اس رشتے پر آمادہ ہوا تھا مگر یوں ساپ لفظوں میں جتانا کس قدر گھٹیا پاتی اسے اپنے آنسو پینے میں بہت دکت ہو رہی تھی سر جھکائے وہ اپنی بائے ہاتھ کی انگلی میں موجود گول کی نازک سی انگوٹھی کو کھو رہی تھی کچھ تو نازک میزاج ہیں ہم بھی اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی اسے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا پھر گویا وضاحت کی آج میں ذرا اچھے موٹ میں لینا چاہتا ہوں تم یہ اداس وصلیں گھر جا کے سن لینا میری تو ہزاروں بندوں کے ساتھ میٹنگز رہتی ہیں تو ان میں سے بعض خاص بھی ہوتے ہیں اس لیے ذرا فریش رینا چاہیے اس کی تمام طرح بقوا سے کتہ نظر وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھوڑ کر اتری اور زور سے دروازہ ورد کرتے ہوئے کھڑکی میں چھپ کر خصے سے بولی مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود آ جاؤں گی تھینک گاڈ وہ فوراں گولا میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا مگر جھجک آڑے آ رہی تھی اس کی حد درجہ کمینگی پر امان کو رونا آنے لگا دل ہی دل میں اسے ان تمام گالیوں سے نوازہ جو یاد تھی وہ اتمنان سے گاڑی لے اڑا امان پل کے جھپک کر آنچوں اندر اتارتی گیٹ کی طرف پڑھ گی آصف کراچی آیا تو ہمیشہ کی طرح انہی کے گھر رہا ٹھہرا تھا ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور کرترے شرمیلے سے آصف سے سلام دعا کے دوران وہ کنکیوں سے موئیس کو بھی دیکھ رہی تھی جو اکتائی ہوئی شکل بینے بیٹھا تھا اس کے دل کو بہت تمانیت کا حساس ہوا وہ جانتی تھی کہ وہ آصف کو زیادہ پسند نہیں کرتا کیونکہ چوچی جان ایک بار امان کے لئے آصف کے رشتے کی بات کر چکی تھی وہ تو بھائی جان اور بھابی نہیں مناسب الفاظ میں انکار کر ڈالا تھا کیونکہ آصف اور امان کی طبیعتوں کے ساتھ ساتھ دونوں گھرانوں کے محول میں بھی بہت زیادہ فرق تھا اس زفعہ تو اب بہت عرصے کے بعد آئے ہیں میں اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی امان نے دھونس پر عاشقوا کیا تو وہ بخلا کیا واقعی انتظار تو میں نے بھی بہت کیا تھا موئیس نے تاثر سے اس کی ہاں میں حامل آئے کاش تم تین ماہ پہلے آز آتے تو حالات کچھ اور ہوتے اس کے الفاظ پر امان کو اپنی پیشانی تفتی ہوئی محسوس ہوئی تھی وہ بھول گئی کہ وہ کیا کہنے والی تھی اس زفعہ میں کافی دن رہنے کے ارادے سے آیا ہوں آصف اپنی اس قدر فزیرائی پر خاصا خوش ہوا تھا چھ سات ماہ پہلے جب وہ آیا تھا تب سے اس کا دل گویا یہیں اٹکا ہوا تھا واپس جا کر بھی جب چین نہیں آیا تو اس نے اس بار فائنلی چکر لگا لیا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اسے محسوس ہو رہا تھا وقتی اثر ہے یا واقعی دل کی لگی تھی اس کے بعد یقیناً وہ فیصلہ کر کے یہاں سے جاتا چلیں یہ بھی بہت اچھا ہوا میں خود کوئی بہت اچھی کمپنی جا رہی تھی آپ کے ساتھ خوب مزا آئے گا ایمان نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی آصف حضب عادت جھپ گیا تھا بابی نے بروقت آ کر کھانا لگنے کی احتلال دی تو وہ دل ہی دل میں ان کی مشکور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہ کتنی ہی دیر سے بستر پر کروٹے بتر رہی تھی مگر نین آنکھوں سے گویار ہوت سے گئی تھی موئیس کا رویہ تیر کی طرح اس کے دل میں کر رہا تھا وہ تو پرانی دوستی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا یوں بات کرتا تھا کہ اس کا تن من جلا کر خاک سر کر رہا تھا اتنے ہی بہادوں تھے تو صاف انگار کر دیتے تمہارا وہ روپ اس روپ سے تو بہتر ہوئی ہوتا اس نے بے دردی سے آنکھیں رگ لی تھی دل اس کے خلاف ہو رہا تھا میں خواب بن کر اسے نین میں دکھائی تو وہ جو میرا قرب چاہے تو میں اس کو جتائی تو کچھ اس طرح سے مجھے چاہے کہ ہر گھڑی دھڑکنوں کی طرح اس کے قلب میں سنائی دوں تڑپ تڑپ کر مجھے ماؤتا رہے لیکن سوائے اپنے میں اسے ساری خدای دوں کتاب کھول کے دیکھے تو میرا چہرہ ہو میں ورک ورک میں اس کو دکھائی دوں خدا کرے خدا کرے موئیس جسے تم چاہتے ہو وہ تمہیں کبھی نہ ملے پھر تمہیں احساس ہو کہ ٹھکرایا جانا کیسا رکھتا ہے روتے ہوئے بہت دکھی دل سے بور رہی تھی اور پھر ایمان نے سوچ لیا تھا کہ اگر موئیس اس قدر بیتنائی پر اتر سکتا ہے تو وہ بھی اسے اتنی اہمیتی کی جتنی وہ اسے دے رہا تھا یہ وجہ تھی کہ اس نے آصف کے پاس زیادہ زیادہ پیٹنا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کرنیا تھا کہیں لاکھ شور میں یہ خیال بھی تھا کہ شاید یوں یہ ہمیشہ کی طرح آصف سے جیلس ہو کر وہ اسے جھگڑنے لگے گا اور پھر سے وہی دن واپس لوٹ آئیں گے جب ان کی بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھی مگر شعوری طور پر وہ اسے بھی یوں ہی نظرانداز کر رہی تھی جیسے کہ وہ اسے کر رہا تھا وہ بازار جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں موئیس کو کارپٹ پر ٹانگیں دراز کیے سوفے سے ٹیک لگائے مہو مووی دیکھ کر تھٹک گئی بھابی بھابی اسے وہی کھڑے کھڑے بھابی کو پکرنا شروع کر دیا انہوں نے کچن میں سے جھاکا تھا کیا بات ہے بھابی آصف کہاں ہے وہ جھلا کر پوچھ رہی تھی جواباً انہوں نے لائمی کا اظہار کر دیا وہ جنجلاتی ہوئی سوفے پر آ پیٹھی اس نے جولر کو ٹاپس اس نے جولر کو ٹاپس کاررے دیا تھا آج وہی لینے جانا تھا اسے ابھی چند منٹ پہلے وہ آصف کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا کر کپڑے بدلنے کے لئے گئی تھی مگر جب لوٹی تو وہ غائب تھا بھابی فارغ ہو کر آئیں تو اسے یوں ہی بیٹھے دے کر حیران ہونے لگیں ابھی گئی نہیں تم جانا تو تھا مگر وہ آصف پتہ نہیں کہاں جڑا گیا غصے سے بولی موئیس تمہیں پتا ہے بھابی نے لاپرباہی سے مصروفیت میں مگن موئیس سے پوچھا تو وہ حد درجہ بینیازی سے بولا اسے ذرا میں نے بازار بھیجھا ہے آئسکریم بالہ تک منان سے کہنے پر ایمان کا جی چاہا کوئی شے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا وہ دانت پس کر بولی جوابا موئیس نے بینیازی سے کہا پہلے تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں وہ سلک کر رہ گئی بھابی کے وہاں سے اٹھتے ہی وہ غصے سے بولی میں نے تمہارے سامنے آصف کے ساتھ بازار جانے کا پروگرام بنایا تھا پھر تم نے کیوں اسے بھیجا میں نے صرف اسے جانے کو کہا تھا بھیجا نہیں آگے اس کی اپنی مرضی تھی وہ چلا کیا وہ بہت آرام سے کہہ رہا تھا تم چان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو وہ تلملا کر بولی وہ اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر بولا مجھے کیا ضرور پڑی ہے کیا مجھے نہیں پتا پھر میرے سر کیا بلا پڑھنی ہے اس کی یوں بلا کہنے پر وہ چراغ پا ہونے لگی اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں وہ تو پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں کبھی اپنے پلے بھنوا لیا ورنہ اگلے دس سالوں تک کوئی تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا وہ بینہ سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی کاش کاش میں نے دس سال مزید انتظار کر لیا ہوتا وہ تاثف سے بولا پھر بڑے دوستانہ انداز میں پوچھنے کا پیسے بائدہ بے تم نے ایک ایسے شک سے منگنی کیسے کر لی جسے کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر امادہ نہیں تھا ایمان کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہرا یہ صرف بھائی اور بھابی کے زد ہے اور بس وہ سختی سے بولی اور پھر ساتھ ہی اسے جتابی دیا میں صرف مناسب وقت کے انتظار میں ہوں جو ہی تم سے بہتر کوئی ملاتو وہ بات تو شروع کر گئی مگر پھر رحساس ہوا کہ بات کا انداز خلق تھا وہ خفیف سی ہو کر خاموش ہو گئی مگر وہ تو نا جانے کونسی کیدر سنگی سوگے ہوئے پیٹھا تھا اس قرآت ہونڈوں سے جتا ہی نہیں ہو رہی تھی بڑے اتمنان بڑے وضاحت طلب انداز میں بولا یعنی کہ ابھی تک سب سے بہتر میں ہی ہوں وہ سلکتی بھی اٹھ کڑی ہوئی مویز اٹھو نہ ایمان کو ساتھ لے جاؤ بھابی نے آرڈر جاری کیا تو وہ اٹھ کڑا ہوا بھابی اب کل چلی جاؤں گی ایمان کی اکتاہت چہرے سے واضح جلک رہی تھی don't be silly امی آج تم نے نائلہ کیلئے گفت بھی خریدتا ہے کل اس کی مہدی ہے یاد نہیں بھابی نے حیرت سے پوچھا تو وہ پریشانی پہ ہاتھ مارتی سوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی مائی گاڈ یہ میں کیسے بھول گئی اسے واقعی بہت حیرت تھی کہ وہ اتنی اہم بات کیسے بھول گئی اس نے بہت سلکتی ہوئی سینے کا مویز پر ڈالی تھی ایک اس شخصیں اسے اپنی سدھ بدھ بلا کے رکھتی تھی چل اب اٹھ جاؤنا بزار میں بھی تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے بھابی نے اس کا رکھ سار تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے رسٹ واش دیکھنے لگی پھر ڈبی آواز پر بولی پتہ نہیں ہے آصف کا بچہ کہاں رہ کیا ہے اب اٹھ بھی جاؤ رستے میں ڈھونڈ لینا آصف کے بچے کو مویز بہت بکتا کر بولا پہلے تو شاید وہ نازاتی مگر اب مجبوراں جانا پڑا تھا بھابی نے پیسے لاکر اسے تھما دیا تھے حض پر سابق ایمان نے زور سے دروازہ بن کیا تھا میں بالکل بھی تمہارے ساتھ آنا نہیں جا رہی تھی پیٹھتے اس نے جتانا ضروری سنجھا تھا مویز کے گھونٹوں پر مسکراہت پھیل گی تھی اس نے اگنیشن میں چابی گھوماتے ہوئے محزوز کو نظروں سے اسے دیکھا تھا اپنے اپنے ذرف کی بات ہے تم نے جتا دیا اور میں چپ ہوں حالانکہ اس وقت میری کسی سے بہت خاص میٹی تھی ادھار تو وہ رکھتا ہی نہیں تھا لہزہ بھر کو وہ چپ رہ گئی وہ گاڑی گیٹ سے باہر نکال لیا تھا کافی دیر تک وہ کھڑکی سے باہر جھاگتی رہی کون سے جورے کے پاس جانا ہے وہ پوچھا تھا ایمان نے اکتاہ ہوئے انداز میں سے شاپ کا نام بتا دیا ٹاپس لے کر اس نے پیمنٹ کی تب وہ انگوٹیاں نکلوائے دیکھ رہا تھا چلے وہ بادلہ خواستہ سے مخاطب ہوئی تو وہ ایک خوبصورت سی گولڈ رنگ ہاتھ میں لیا اس کی طرف پلٹا یہ ذرا پہن کے دکھانا جی نہیں شکریہ چلے آپ وہ بہت خوشک انداز میں بولی مگر ادھر اثر کہا تھا کم آن یار پہن کے تو دیکھو دکان کے مالک کے سامنے وہ جذبز ہو گئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رنگ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی دائیں ہاتھ کی اگلی میں پہن کر دیکھی ٹھیک ہے وہ تمانیت سے بولا اور مڑ کر پیمنٹ کی بات کرنے لگا ایمان کو غصہ آنے لگا چنانچہ وہ شاپ سے نکلتے ہی اس سے علشنے لگی مجھے نہ تو شاک ہے تمہاری دی ہوئی رنگ پہنے کا اور نہ ہی میں یہ لے رہی ہوں انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے تھٹک گیا ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پہ ڈالی پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے لئے دروازہ کھولا میرے خیال میں تمہیں کوئی بہت غلط تیمی ہو رہی ہے یہ رنگ میں تمہیں گفت کرنے کے لئے نہیں لے رہا تمہارا تو صرف ٹاپ لیا ہے یہ تو میں نے کسی اور کے لئے خریدی ہے اس کی وضاحت پر لہزہ بھر کوئی ایمان کی دھرکنیں سست پڑ گئی تھی ساتھ ہی خجالت نے چہرے پر سرکی بکھی تھی اگلے چند منٹ خاموشے اسے گزرے پھر اس نے گاڑی گفت شاپ کے سامنے روک دی وہ ایمان کے ساتھ نہیں اترا تھا ایمان بھی اسے نظر انداز کرتی ہوئی لائلہ کے لئے گفت کریدنے لگی تھی تمہارے ساتھ بخوشی نہیں جل سکتے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہم قدم ہونے کی روادار نہیں ہوں اشتغال کی خفیف سے لہر کے زیرے اثر ایمان نے سوچا مگر ساتھ ہی اس کی پلکے بھی پھیک گئیں کتنا برا کیا تھا مریس نے اس کے ساتھ وہ خود کو سنبھال دی گفت شاپ میں داخل ہو گئی بہت آرام اور اتمنان کے ساتھ اس نے گفت خریدا پیک کروایا اور پھر پیمنٹ کر کے نکلی اس سارے عمل میں سے اچھی خاصی دیر ہو گئی مگر اسے خوشی تھی کہ وہ مریس کو خوب انتظار کرواری تھی اس نے گفت پیک پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے اتمنان سے نشت سنبھالی تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا شکر ہے کہ تم یہی مل گئی ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم خود ہی گھر پہنچ گئی ہوں گی اور آپی سے خوب ڈانٹ پڑے گی وہ تمانیت سے بولا ایمان نے استحفام یا نظر سے سے دیکھا تو وہ مزے سے ہز پڑا میں نے سوچا تھا کہ اتنی جلدے تو تم گفت خرید ہوگی نہیں بہتر ہوگا کہ میں اپنا گفت ہی دے ہوں اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے کہ انتظار کرنا مجھے زہر لگتا ہے ابھی آرہا ہوں میں گفت دیکھا ایمان کا دل جل کر خاک ہو گیا اس کا جی چاہا ہاتھ میں مجود انگوٹھی اتار کر اس کے موہ پہ دی مارے کتنی ڈھٹائی سے وہ اس کے سامنے اپنی عشقیہ کارناموں کا اطراف کر رہا تھا سنو کیا اس رشتے سے خوش نہیں ہو وہ اس سے مخاطب تھا اگر مجھے اس رشتے کے مقابل چوائز ہوتی تو میں سو فیصد خودکشی کو تردی کرتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی بہت تلخی سے بولی اندر کا موسم بہت بھیگا بھیگا سا ہو رہا تھا رونے کو جی چاہ رہا تھا اور اوپر سے وہ دل جلانے والی باتیں کر رہا تھا تینک گوڈ وہ بے ساختہ بولا تھا ورنہ سارا الزام مجھے بنا جانا تھا تم نے بھابی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم کسی اور کو وسم کرتے ہو قوام سے انداز میں پوچھیں لے مگر جس دل سے پوچھا تھا یہ وہی جانتی تھی اب تم سے کیا چھپانا بتایا تھا نا میں نے آپی کو وہ گاڑی کے اس پیٹ قدرے آہستہ کرتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا وہ مشتقل ہو گئی تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی میں تمہارے بغیر مننے والی نہیں تھی میں نے یہ کب کہا وہ تو آپی کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے وہ اس کے اشتغال کی پرواہ کے بغیر لاپرواہی سے کہہ رہا تھا بڑھتی ہوئی ٹینشن کے زیرے اثر وہ چھی کر اس کی بات کٹ گئی نفرت ہے مجھے تم سے تم جیسے فضول لوگوں سے اور تم وہ لب بھنج گئی تھی ویسے یہ سب کچھ تم آپی بلکہ خصوصاً بھائی جان کے سامنے نہیں کہہ سکتی وہ ملتجانہ انداز میں پوچھنے لگا تو وہ اس پر الٹ پڑی تم خود کیوں نہیں کہتے تھے اتنا احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی جسے چاہتے تھے اسی کو لے آتے دکھا دیتے اپنی آپی کو اور بھائی جان کو بھائی جان کی میں بہت عزت کرتا ہوں میں نے انکار نہیں کر سکتا اور سائیڈ افیرز کا کیا ہے وہ تو شادی کے بعد بھی جلتے رہتے ہیں وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا اس کی اس قدر کمینگی پر وہ کئی لمحوں تک دک کے حسار میں گھری رہی تھی پھر بڑے سب سے پولی یہ تم عزت کرے ہو ان کی تم پہلے بھی کبھی اتنے کمینگی نہیں تھے موئیس دیکھو امیر ہر انسان کا اپنی زندگی پر حق ہوتا ہے یہ قربانی وغیرہ کا خیال بہت فرزودہ ہو چکا ہے کوئی بھی شخص بھی زمانہ کسی کے لئے قربانی نہیں دی سکتا اور محبت کی قربانی دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے محبت دوسرا نام ہے سکھ، چین، خوشی، آرام، سکون اور یہ سب چیزیں کسی بھی شخص کی زندگی ہوتی ہیں سوچو اگر محبت نہ ملے تو کیا ہوتا ہے ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا میں احسان فراموش نہیں ہوں محبت بھی رکھوں گا اور کسی کا مان بھی وہ اس کے دیئے گئے خطاب کو نظر انداز کر کے بہت سنجید کی سے اپنا معفی الزمیر بیان کر رہا تھا ایمان کا زب جواب دن رکھا تو وہ بے حد تلقی سے بولی گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ اور آئیلہ کبھی مجھے انیمی مت کہنا تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے ایک دوستی تھی اس کے بھی تم نے اصولوں کا خیال نہیں کیا جوابن اس نے کچھ کہا نہیں بس ایک نظر اس کے تم تماتے ہوئے چہرے پر ڈال کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی ایمان جس مشکل سے اپنے آنسوں روک رہی تھی وہی جانتی تھی موئیز وہ شخص تھا جو اس کی پہلی سوچ پہلا خواب اور پہلی خواہش تھا اور جب سوچیں تباہ ہو جائیں خواب بجر جائیں اور خواہشیں نا تمام رہ جائیں تو زندگی کیسے گزر سکتی ہے ایسا مت کرو موئیز اس کا روان روان مہوے التجا تھا مگر وہ اس دل کا کیا کرتی وہ گھر پہنچی تو آصف ٹی وی لاؤنج میں نیدہ کے ساتھ لڈڈو کھی رہا تھا ساتھ میں سامیہ بھی تھی مگر وہ کسی کی پرواہ کے بغیر آصف پر الٹ پڑی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ مارکٹ چلنا پھر کہاں غائب ہو گئے تھے تم اتنی خواری اٹھانی پڑی ہے مجھے تمہاری وجہ سے الہی خیر امی کیا ہو گیا ہے سامیہ گھر بڑھائی تھی وہ خود پر کابو پاتی سوفے پر ڈھینسی گئی پھر سامیہ کی طرف مت مجھے ہوئی تم کہاں مر گئی تھی پتہ نہیں تھا مجھا جولے کے پاس جانا تھا اور نائلہ کی شادی کے لئے گفت لینا تھا اوہ گوڈ اسے کیا کہہ دیا مویز بھائی اصولاں تو اس کا موڈ بہت خوشگوان ہونا چاہیے تھا وہ بیجے سے آتے مویز سے مخاطب تھی وہ بہت فریش موڈ کے ساتھ کی دات چاہیے ایمان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی مویز بھائی آپ نے ضرور کچھ اُلٹا زیدہ کہا ہے ایمی سے بنا تو وہ اس طرح غصہ نہیں کرتی سامیہ نے گردن موڈ کر غصے کے عالم میں اٹھ کر جاتے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا غلط فہمی ہے تمہاری شکر کرو کہ میرا سر سلامت رہ کیا ہے مجھ پر بھی خفا ہو رہی تھی آصف بیچارہ مفت میں شمندہ ہو رہا تھا وہ کیا پرائم مینسٹر لگی ہوئی ہے جو ہم سب اس کے موڈ کی فکر میں ہلکان ہوتے رہے دوسرے لفظوں میں مٹی پاؤ مویز نے مسکرہت دباتے ہوئے کہا تو سامیہ سے گھوٹے ہوئے اٹھ گئی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے اکٹھے سفر اس طرح نہ کیا کریں آپ لوگ یہ انٹریویو جا کر اس ملکہ جذبات سکرو مویز نے اسے ٹہل آیا تھا نیدہ تمہارے سر آگئے ہیں چلو بیٹا بابی نے نیدہ کو انفارم کیا تو وہ آصف سے گیم پورا کرنے کا وعدہ لیتی ٹرائنگ روم میں چلے کی تھی آپی چھائے مویز نے فرمائش کی پھر آصف کی طرف متوجہ ہوا تھا تم کہا رہے گئے تھے وہ میں آئسکرم لے کر آ رہا تھا کہ سامیہ مل گئی انہوں نے مجھے کیک لانے کے لیے بھیج دیا وہ شرم سار سب بتا رہا تھا لانے یا بنانے مویز نے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے سرسری انداز میں تنس کیا تو وہ جلدی سے بولا انہوں نے مجھے فلیور نہیں بتایا تھا میں فرش کیک لے آیا تو وہ بولنگ کے آرمنٹ چاہیے تھا اس طرح مجھے دو چکر لگانے پڑے مویز نے تفہیمی انداز میں سرحلا کر نظریں ٹی وی سکرین پر جمع دی سپورٹس چینل پر سائیکل ریس دکھائی جا رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا موٹ اس قدر بگڑا ہوا کیوں ہے سامیہ زیچ آ کر بولی میرا کوئی موٹ نہیں بگڑا ہوا میں تو یوں ہی کہہ رہی ہوں وہ نائلہ کے لیے خریدہ ہوا گفٹ ٹیبل پر اکتے ہوئے بولی تو کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی امی بے وکوف کسی اور کو بنانا سامیہ نے اس کے جھوٹ کا اثر نہ لیتے ہوئے ایزائیہ سے کہا تو اسے دیکھنے لگی مویز بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کیا سامیہ کے رازداری سے پوچھنے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی ذرف پلٹ کے میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا پھر تمہارا موٹ کیوں خراب ہے سامیہ نے جرا کی تھی وہ کچھ کہے بغیر لپسٹک سکھوڑ کر چیک کرنے لگی پھر ہونٹر پر ٹیشیو پھیر کر لائٹ برون لپسٹک ساف کی اور دیپ ریٹ کلے کے لپسٹک ہونٹر پر پھینے لگی امی تم ٹینس ہو رہی ہو اب کی بات سامیہ نے پورے یقین کے ساتھ کہا تو وہ پلکے جھپک کر لیمی چھپانے لگی پھر موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگی کل چل رہی ہونا نائلہ کی مہندی پر بہت مشکل ہے خالہ کی تب بھی ٹھیک نہیں ہے صبح ہم سب کو جانا پڑے گا اس لئے تو آج نہیں آسکی مامو جانا ہے وہ ہے اوف وہ پریشان سی ہو کر اس کی طرف پلٹی تو میں کیسے جاؤں گی جیسے مارکٹ گئی تھی سامیہ نے کہتے ہوئے ساتھ ہی کوشتی نزل سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چپسی ہو گئی پھر سامیہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر لاپروہی سے بولی چلو ٹھیک ہے موریس کے ساتھ ہی سہی یوں بھی سب فرینڈز کو بہت اشتیاق ہے اسے دیکھنے کا میں تو سوچ رہی ہوں اس پر ٹکٹ ٹکاتھوں زبردست کمائی ہوگی سامیہ کو ہسی آگئی وہ بولی اور اس مشن کا نام ہوگا منگیتر پرفیکٹ وہ بھی سامیہ کا ساتھ دینے کیلئے ہس پڑی حالکہ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تنہا ہو اور خوب روئے دل کو بہلانے کیلئے اس نے علماری کھولی اور مہندی کے فنکشن کیلئے سوٹ کے متعلق سامیہ کی رائلن لگی بھابی میں آصف کے ساتھ چلی جاؤں اس نے تیار ہو کر پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی موریس کے ساتھ کیوں نہیں وہ پتہ نہیں کب آئے کا پانچ بجھ رہے ہیں نائلہ تو مجھے کچھا کھا جائے گی وہ تھٹکی تو انہوں نے اسے بجھکا رہا تھا امی وہ بتا کر گیا تھا کہ سارے پانچ تک آ جائے گا اور تمہیں تو پتہ ہے وہ کتنا پنچول ہے امار نے گہری سانس لی پھر قدر روحان سے ہو کر بلی بھابی پلیز اب اتنا تیار ہو کر مجھ سے انتظار کی کوفت نہیں سہی جاتی بیس پچیس منٹ کا تو فاصلہ ہے اور پھر گاڑی بھی موجود ہے وہ خفا ہوگا امی بھابی نے تنبی مگر اس نے یوں ہی ملت جانا تاثرات سجائے رکھے ناچار انہیں اجازت دینی پڑی واپسی پر جتنے وجہ آ رہا ہو پھون کر دینا اور امی نیدہ کو بھی ساتھ لی جانا اس کی آؤٹنگ ہو جائے گی اوکے بھابی وہ تمانیت سے کہتی لاؤنج میں چلیے آصف کو وہ پہلے ہی تیار کر گئی تھی اب اس نے نیدہ کو بھی اٹھا لیا تھا سامر نہیں جا رہی آصف نے دبے دبے لفظوں میں پوچھا تو وہ غور کیے بغیر بولی وہ اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی ہے راستے پر نیدہ اس کے کان کھاتی رہی تھی اسے آئس کریم ضرور کھلا دینا واپسی پر نائلہ کے گھر پہنچ کر اس نے آصف کو یاد دھران نہیں کرائی پھر نیدہ کو ہاتھ ہلاتی اندر چلی آئی تھی نائلہ کی امی اسے نائلہ کی کمرے میں لکھنی تھی جہاں خوبصورت پیلے جوڑے اور پولوں کی زیورات سجی نائلہ دوستوں کے دیزار میں مکن تھی اسے دیکھتے ہی لپٹ پڑی سامیہ کا تو فون آ گیا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم بھی نہ آئی تو میں حشر کر دوں گی تمہارا مجھے تمہارے ارادوں کی پوری خبر تھی بس اسی لیے آنا پڑا اسے گفٹ پیک نائلہ کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی مویس بھائی کے ساتھ آئی ہو نائلہ کے پوچھنے پہ اسے نفی میں سرحلیا بگر دل میں ایک ہوکس ہی اٹھی تھی تمہارا اور میرا نام تو جیسے اب لازم و ملزوم ہو گیا ہے کیسے میں انکار کر کے یہ بدنامی مولوں تم تو جسے محبت کرتے ہوئے سے اپنا بنا ہی لوگے اور میں بہت سے شور اور ہنگاموں کے درمیان میں بھی وہ پہل گئی تھی مہندی کا فنکشن بہت زبردست رہا تھا چونکہ دولن کی اکلوتی دوستی لہٰذا اسے آگے آگے رکھا گیا تھا سلک اور اورگینزا کے ریشمی کڑھائی سے سجے لفاظ میں اس کی تمتمائی رنگت اور خوبصورت نقوش کئی نظروں کو تواف کرنے پر مجبور کر رہی تھی آٹھ بجے آنے کے بعد گیارہ بجے دلہا والے واپس آ گئے تھے اب لڑکی والوں کا ان کی طرف مہندی لے کے جانے کا پروگرام تھا ایمان نے ٹائم دیکھا تو کڑ پڑا گئی پلیز نائلہ بہت لیڑ ہو جائے گا اس کی شگل دیکھتے ہوئے نائلہ نے اسے واپسی کی اجازت دے دی تھی ویسے بھی تقریب میں اس کی شرکت تو ہو ہی گئی تھی اس نے فون کیا تو ارادہ یہی تھا کہ بھابی ہاں کر دیں گی مگر شومئی قسمت فون موئیز نے رسیب کیا مجھے واپس آنا ہے اس نے لٹ مار انداز میں کہا اس نے مراد موئیز پر اپنی بے رخی جتانا تھا مگر وہ اس قدر کمینگی دکھائے گا یہ ایمان کو معلوم نہیں تھا اس نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا تو وہ تل ملا کے رہ گئی ہو گئی بات نائلہ نے پوچھا تو وہ بہ مشکل مسکراب آئی اچھا اب میرے پاس تو بیٹھو یار یہ سب تو مجھے بہلانے کے لیے باتیں کر رہی ہیں نائلہ نے اسے کھینچ کر اپنے پاس پٹھایا واقعی اس کی کزنز اس قدر شور شرابہ کریں دی کہ ان کی کئی معنی خیز اور زوم معنی جملوں پر ایمان خود بھی جھمسی رہ گئی ٹھیک گیارہ بجے جب وہ سب مہندی لے کر جانے لگے تھے تب اسے اطلاح ملی کے گاڑی آ گئی ہے وہ سب سے مل کر باہر آئی تو حسب توقع مویز کو دیکھ کر کوفت ادا ہو گئی ایمان بیٹا کل ضرور آنا ہے تمہیں نائلہ کی امیر سے یاد دہانی کروئے تو وہ مسکراب کر وعدہ کرتی باہر نکل گئی تم کیوں آئے ہو وہ حقیقتاً خصے میں پوچھ رہی تھی مویز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آرام سے جواب دیا آپی کا حکم تھا اس میں میری خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے عاصف موجود تھا اسے بھیجتے بلکہ میں نے نہیں کہا تھا وہ ہنوز اسی لہجے میں کہہ رہی تھی دیکھو مجھے بات بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ کہیں آؤ جاؤ وہ یک لکھ تھی سختی سے بولا وہ اس عجاب سے سے دیکھنے لگی پھر تنزیہ انداز میں بولی وجہ پوچھ سکتی ہوں اس قدر غیرت میں آنے کی شٹ اپ وہ آرام سے ٹوک گیا تم میری منگیتر ہو اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میری منگیتر غیر مردوں کے ساتھ کہیں باہر بھرے تو چھوڑ دو مجھے وہ مشتگل سے چیخ اٹھی کتنی فضول باتیں کر رہا تھا وہ میں کیا پاگل ہوا ہوں اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑوں وہ لاپروہی سے کہتا ہے اسے زہر لگا تھا پہ بھی اس کی آواز بھرا گئی اتنی اچھی ہوتی تو تم باہر دوستیاں نہ گانتے پھرتے یہ تو سائیڈ افیرز ہیں ان کا کیا گان وہ اتمنان سے بولا تو ایمان نے اس کے اتمنان کی دھچیاں بکیر دی تو پھر میرے بھی سائیڈ افیرز برداشت کرو لہزہ بھر کو ہون پھیلنے کے بعد وہ ہسا اور پھر ہستا ہی چلا کیا ایمان کا جی چاہا کہ چلتی گاڑی میں سے چھلانگ لگا تھے ویری ویل سیڈ مگر میں پھر بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر کے ساتھ روابط رکھو اب وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا تم مجھے ٹوکنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے گرل فرنڈ پارک کی ہے میں نے کبھی تمہیں منع کیا ہے وہ سختی سے بولی تو وضاحت کرنے لگا دیکھو ایمی بات یہ ہے کہ گرل فرنڈ تو چاہے جتنی مرضی بنا لو مگر ہر مر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پڑی لکھی ہو خوبصورت ہو اکل مند چاہے نہ ہو لیکن لڑکیاں صرف یہی چاہتی ہیں کہ ان کا شہر شریف اور با کردار ہو ایمان نے بھرپور تنس کیا تو وہ اصل یہ بغیر بولا مگر ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے اور پھر تم نے تو شہر کی بات ہی ہے اور پھر تم نے تو شہر کی بات کی ہے میں تو فی الحال منگیتر ہوں اچھا اب تم مجھ سے بات مت کرو خوام خوام مور خراب کرو کہ وہ بہت لحاظی سے کہہ کر کھٹی سے باہر دیکھنے لگی وہ لاپربائی سے شہر نے جھٹک کر کیسر سیلیکٹ کرنے لگا گانہ چیک کیا پھر کیسر ریورس کی اور مطلوبہ گانہ چلا دیا تم دل کی دھرکن میں رہتے ہو باہوں میں آ جاؤ سپنوں میں کھو جاؤ تم دل کی دھرکن میں رہتے ہو گانے کے بول گاڑی کے محول کو معنی خیز بنانے لگے تو وہ جذبت ہو گئی چل نمہوں تک اس نے بٹاشت کیا مگر جب وہ خود بھی وسل پر وہی دھن بجانے لگا تب اس نے ہاتھ بٹھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا ساتھی سے جتانے والے انداز میں سنا بھی دیا مسلمان ہونے کے ناتے اس قدر اخلاق سوز گانے سننا ہمیں زیب نہیں دیتا وہ اس کی ٹیپ بند کرنے والی حرکت پر کچھ نہیں بولا مگر اس جملے پر مسکرا کر اس نے اس کا جملہ گویا اس کے موپردے مارا محترمہ یہ گاڑی تمہارے بھائی جان کی ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ کیسٹس بھی انہی کی ملکیت ہے سو اتمنان رکھو کہ میری مسلمانیت کو کوئی خطرہ نہیں ہم مجھے کوئی فٹ نہیں پڑھتا میری طرف سے تم چاہے جہنم میں جاؤ اسے دان پس کر دھیمی آواز میں کہا چل نمہوں تک وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا پھر اس کی طرف ایک نگاہ ڈال کے مسکراتے ہوئے پڑا ویسے آج تو مچھی لگ رہی ہو اس کی پرستائش انداز کو نظر انداز کرتی وہ یوں ہی برکل سامنے سڑک پر نظر جمعہ ساکر بیٹھی گئی ویسے ایک بات نوٹ کی ہے میں نے کہ تم پہلے اتنی بتتمیز نہیں تھی بلکہ مجھ سے ہلکی سی جھڑپ تک کبھی نہیں ہوتی اور اب یوں لگتا ہے جیسے میری تمہاری ازلی دشمنی چڑھ رہی ہو وہ بڑی دلچسپی سے اس کا یوں تجزیہ کر رہا تھا جیسے اس کی بیرکی سے اسے کوئی فرق ہی نہیں بتا ہو تم بھی پہلے ایسے دغواز نہیں تھے مویس اور اگر تم نے نوٹ ہی کر لیا ہے تو ایک بات اچھی طرح سمجھو کہ میں اس رشتے سے اتنی الرجیک ہوں جتنے کہ تم میرا بس چلے تو میں ابھی انکار کرتوں آخر میری بھی کوئی پسند ہے مجھے بھی اپنی زندگی کی جینے کا حق ہے ادھار ایمان نے بھی نہیں رکھا تھا اچھا وہ ہنسا تھا جیسے اس کی بات سے بہت محضوظ ہوا ہو کون پسند ہے تمہیں تم تو کتہ ہی نہیں ہو اس نے دل کی آواز کو دباتا ہوئے کتیت سے کہا پھر بے روخی سے پلی جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا پھر میں یہ انگوٹھی تمہارے موہ پہ دے ماروں گی دیکھو منگنی توڑ کر تم ویسے ہی مجھ پر احسان کر دو گی ایسے میں تم یہ انگوٹھی میری طرف سے گفت سمجھ لینا وہ فوراں مشکور ہو کر بولا تو ایمان کو رونا نہیں لگا وہ کس قدر زلالت پر اترایا تھا مجھے ایسے فضول گفت کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی تم اپنی کسی ہوتی سوتی کو دے دینا اپنی آواز پر کابو پاتے ہوئے اس نے بہت تلخی سے کہا اور کھڑکی سے چہرہ لگا کر باہر جانکنے لگی لو بھلا میں ایسی استعمال شدہ چیزیں تھوڑی دیتا ہوں وہ بکواس کر رہا تھا اور ایمان دعا خدا کرے مجھے کوئی اور پسند آ جائے آصف سے اس بار اس نے اچھی خاصی دوستی کر لی تھی وہ ایمان اور سامیہ کو لے کر روزانہ ہی آوٹنگ پر نکل جاتا اور یہی مسئلہ معیز نے اسے یونیورسٹی دعاپ کرتے ہوئے چھیر دیا تھا تمہیں اسے کیا ہے اور ویسے بھی پہلے وہ میرا کزن تھا اب اور بھی بہت کچھ ہے وہ بہت بے روحی سے کہہ رہی تھی معیز نے بڑی بے یقینی سستے دیکھا don't tell me وہ بدو اور جھیمپو بھلا تمہیں کیسے وسلم آ سکتا ہے mind your language اب تم اسے میرے سامنے یوں نہیں کہہ سکتے ایمان نے اسے تنبی کی تھی دیکھو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تم مجھ پر اسے فوقیت دو وہ صدمے کی کیفیت میں بولا تھا اس کی حالت ایمان کے دل کو بہت سکون دے رہی تھی وہ تم سے ہزار درجے بہتر ہے اور پھر تمہیں سارے اصول و قوائد میرے لئے کی یاد آتے ہیں ایمان نے بڑے تن سے پوچھا دیکھو ایمی تم میری منگیتر ہو اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارا میرے سوا کسی سے افیر ہو وہ اسے سختی سے کہہ رہا تھا ایمان کو ہسی بھی آئی اور رونا بھی میری زندگی کی بھی سب سے بڑی یہ خواہش ہے کہ میرے منگیتر کبھی صرف مجھ سے افیر ہو اور افسوس کہ تم میرے میار پر پورے نہیں ہو سکتے وہ بڑی صاف کوئی اور بے روکی بھرے انداز میں بولی تھی تم دیکھ لینا وہ بڑا گھنہ ہے کہیں نہ کہیں اور افیر چلا رکھا ہوگا اس نے وہ اسے بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا موئیس تم سے تو وہ اچھا ہے تمہاری اصدیت کا ہی مجھے بہت دیر سے پتا چلا ورنہ میں یہ فیصلہ ہونے ہی نہ دیتی وہ اقتہت امیز انداز میں کہتے ہوئے اسے مزید کچھ کہنے سے روک گئی تھی لیکن تم میری میں تمہاری کچھ نہیں ہوں تمہاری سب کچھ وہ ہے جسے تم اس روز انگوٹھی دے کر آئے ہو مائنڈیو اگر تم افیر چلا سکتے ہو تو میں بھی پربندیوں سے ماورہ ہوں وہ چلانے لگی تھی موئیس اس کی طرف والے کان میں انگلی ڈال کر جیسے اسے کچھ احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ غصہ اتنا دلا رہا تھا کہ وہ آؤٹ اف کنٹرول ہو رہی تھی تم جتنی جلدی ہو سکے بھابی سے منگنی ختم کرنے کی بات کرو میں مزید اس ٹینشن میں نہیں رہ سکتی مجھے کیا حضرت پڑی ہے آپی اور بھابی جان کی نظروں میں برا بننے کی اب تم نے آصف کو پسند کر ہی لیا ہے تو تم ہی یہ نیک کام کر دو وہ بڑی ہوشیاری سے اسے اور چلانے کیلئے پلاننگ کر رہا تھا پہلے تم نے کسی اور کو پسند کیا تھا وہ تلقی سے بولی جواباً اس نے بڑے اتمنان سے کہتے ہوئے شانے جھٹکا دیا میرا کام تو یوں بھی جل رہا ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس طرح کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی تو تم نہیں کہو گے میں خود بھائی جان اور بھابی کو بتا دوں گی اب کی بار وہ قطیت سے بولی تو وہ خوش ہوا اپنے اور آصف کے متعلق تمہارے اور تمہاری ایکس وائز ایٹ کے متعلق وہ دانت کے چک جا کے بولی اور کاری کے رکتے ہی فائل اور بیک سنبھالتی ہوئی نیچے اتر گئی سٹیرنگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے معیز نے خوش نمہ سی مسکراہت کے ساتھ اس کو دور تک دیکھا تھا آج اس کی بردے تھی صبح ہی بھائی جان نے فون پر اسے وش کیا تھا بھابی سامیہ نیدہ بھی اسے گفت دے چکی تھی بلکہ اور تو اور آصف نے بھی اسے گفت دے دیا تھا رابی اور ارم کا شام کو آنے کا پروگرام تھا اگر کسی نے اسے نہیں وش کیا تھا تو وہ معیز تھا حالانکہ ایمان سے زیادہ اس کی بردے کا وہ خیال رکھتا تھا مگر اس طفعہ تو جیسے ہر بات ہی بھول چکا تھا کتنی دیر وہ اپنے کمرے میں بند معیز کے اس بے رخی پر آنسو بھات دی رہی تھی پھر بہت سوچنے کے بعد خود کو مضبوط کرتے ہوئے پرستی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے بائے ہاتھ کی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر بات رو میں چل گئی ووش پیسن پر جھوکر اچھی طرح ٹھنڈے پانی کے چینٹے آنکھوں پر مارے انگوٹھی ہاتھ میں دبائے وہ معیز کے کمرے تک آئی تھی وہ کمرے میں نہیں تھا وہ اندر داخل ہو گئی چلنا مہو تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر سائٹ ٹیبل پر انگوٹھی رکھ دی کوار انداز میں بولا what a surprise تم اور میرے کمرے میں وہ اس کے پرمسرط انداز سے قطعی نظر خاموشی سے باہر نکلنے لگی مگر وہ اس کے سامنے کڑا تھا ناراض ہو اس کے دوستانہ لب و لہجے پر ایمان کو رونا آنے لگا تم نے مجھے راضی ہی کب رکھا ہے آگے سے ہٹو وہ بھرائے ہوئے انداز میں بولی تو وہ کچھ سوچ کر بولا I'm sorry شاید تم میری بھول کی وجہ سے ناراض ہو ابھی آپی نے مجھے یاد لیا ہے کہ آج تمہاری باتے ہیں happy باتے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تلخی سے بولی تب بھی اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی اور وہ موئی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی ضرورت کیوں نہیں ہے منگیتر ہو تم میری اس کی پھر سے یاد دہانی پر ایمان کا خون کھال رٹھا خون نہیں تھی وہ بڑی ہے انگوٹھی منگنی کی جاکہ اسی کو پہنا دینا جسے پسند کرتے ہو خصے سے کہتے ہو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے تو وہ سائی ٹیبل پر پڑی اگوٹھی کو دیکھ کر ایمان کو دیکھنے لگا دیکھو اگر تمہیں اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو نہ توڑو منگنی shut up وہ زور سے چیخی تھی ہٹو آکے سے my god اتنا غصہ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا اور وہ اپنا آپ کھل جانے پر خفت کا شکار وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں تھی مگر وہ پہاڑ بنا دروازے کے نوپر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آصف کو ہاں کرنے والا ہوں اس نے مجھے پرپوس کیا ہے ایمان نے جھوٹ بول کر گویا اپنی عزت رکھنے کی کوشش کی مگر اس کا نتیجہ بہت حیرت انگیز تھا وہ چلاؤ تھا what اس نے تمہیں بھی پرپوس کیا ہے بھی سے کیا مراد ہے اس نے مجھے ہی پرپوس کیا ہے وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی مگر اس نے تو اس نے تو سامیہ کو بھی پرپوس کیا ہے چاہے تو آپی سے پوچھ لو مویس کا انداز بہت قطعی تھا خفت و خجالت کی سرخی ایمان کے چہرے کو رنگین کر گئی اپنے تمام ڈائیلوگز یک لخت ہی ذہن میں گھوم گئے تھے سلیل کمینہ اس سے تو میں اچھی طرح پوچھتی ہوں وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نوب گھوما کر دروازہ کھولی کی کوشش کرنے لگی مگر مویس نے اس کا ہاتھ اپنی گرت میں لے لیا پہلے مجھ سے تو پوچھ لو ہاتھ چھوڑو میرا اس کا دل بھرایا اگر وہ اثر لیے بغیر اسے ساتھ لیتا کمرے کے وسط میں آیا اور بستر پر بیٹ کر کرسی گھسیٹی اور اس کے سامنے بیٹ گیا آپی نے مجھ سے تمہاری اور میری شادی کی بات کی تھی تب میں جوبلس تھا مجھ پر دو بہنوں کی ذمہتاری بھی تھی اس نے میں نے نہیں انکار کر دیا مگر ان پر میری کسی دلیل کا اثر نہیں ہو رہا تھا تب میں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس لئے ایمان سے شادی نہیں کرنا چاہتا میری بدقسمتی کے نیدہ نے یہ سب سن ریا اور تمہیں بتا دیا پھر بھائی جان نے میری کلاس لی ان سے تو میں کسی اور لڑکی کو پسند کرنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور انہوں نے بھی ساکھ ساکھ کہہ دیا تھا کہ جو اصل بات ہے انکار کے پیچھے وہ کہتو مجھے کائل کر لو تب میں تمہارے فیصے پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی امی تم نے اپنی ساری زندگی آسائشوں سے گزاری ہے بھلا میں کیسے تمہیں اپنے چھوٹے سے گھر میں لا کر قید کر دیتا میں اپنی غلطی مانتا ہوں بے خیالی میں ہی میں اس راہ پر چل نکلا تھا جس کی منزل تم تھی مگر جب آئینہ زندگی کا لاحے عمل تیک کرنے بیٹھا تو اندازہ ہوا کہ میں نے با مشکل اپنی تعلیم ہی مکمل کی ہے گھر ابو کی تنخواہ سے چر رہا تھا اور ابھی دو بہنیں میرے ذمہ داری ہیں دل بجارہ ہاتھ ملتا رہ گیا ہر سوچ پر دماغ نے یوں حکمرانی کی کہ دل پرزول ہوتا گیا اور پھر تم سے تو میں نے کون سے وعدے کیا تھے فقط احساسات اور محسوسات اور چند لفظوں کا ہی تو رشتہ تھا کب کسی قول و اقرار کی منزل پر قدر وکھے تھے جو پلٹ نہ سکتا مگر دل کا ایک ہی فیصلہ تھا میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے تیرا نیمل بدل کوئی نہیں ہے بھائی جان نے میرے تمام دلائل سن کر چند دمہوں تک مجھے گھور کر اچھی طرح میرا خونٹ خوش کیا پھر مجھے خوب جھاڑا ان کا خیال تھا کہ میں تمہیں مادیت پرست سمجھ رہا ہوں مگر میں تمہاری آزمائش نہیں چاہتا تھا بھائی جان نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کس بات کی پریشانی ہے تمہیں اتنے بریلینٹ ہو شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا تمہیں تو فوراں ہی جوب مل جائے گی انہوں نے اتنی اچھی طرح میرے برین واشنگ کی کہ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا جس مسئلے کو میں بہت نمی سے حل کر سکتا تھا اسے اپنی جذباتیات سے خود ہی علچہ بیٹھا تھا اور خفت کا سامنا کناہ پڑ گیا تم سوچ نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش تھا پھر ندہ سے علم ہوا کہ اس نے میرے فیصلے کے متعلق بھی تمہیں بتا دیا ہے تو میں نے سوچا ذرا تمہاری رییکشن کا مزہ ہی لے لیا جائے ویسے تو مو سے کچھ پھوٹتی نہیں شاید یوں ہی اقرار محبت کر جاؤ مگر افسوس تم نے اقرار کیا بھی تو اس گونچوں سے محبت کا میں تو بس جل بھن کے رہ گیا تھا تم سن رہی ہو نا وہ قدر آگ کو جھک کر پوچھ رہا تھا اور وہ جو سانس روکے اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی اس نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا تم نے میرا اتنا مزاق بنایا ہے مویس سٹ پٹا کر کرسی سے اٹھا تھا مگر وہ مزید حملہ کرنے کے بجائے اب ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی میرا فیوچر واقعی خطرے میں ہے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے سائٹ ٹیبل پر انگوٹھی اٹھانے لگا پھر دراز کھول کر اس میں سے کچھ نکالا اور دوبارہ کرسی پر آبیٹھا یہ انگوٹھی پہن لو مویس کا انداز خاصا مسکین سا تھا مجھے نہیں کرنی تم سے دوبارہ منگنی وہ چلائی مگر مجھے تم ہی سے کرنی ہے منگنی بھی اور شادی بھی مویس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنا دی وہ خصے میں تھی کتنی آسانی سے وہ اسے بے وقوف بنا گیا تھا نرازگی سے کہا یہ بھی جا کر اسے ہی دے دو خدا کی پناہ امی تم تو بات میں میرا حشر کر دوگی یہ ہے وہ انگوٹھی جو میں تمہارے پرتے کے لئے خریدی تھی مویس نے دوسری انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتا ہوئے بیچارگی سے کہا تو وہ اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جہاں اس روز والی انگوٹھی جگمگا رہی تھی تمام تر آزودگی اور بوجل پن یک لخ اڑنچو ہو گیا تھا تم بہت بتتمیز ہو تم نے اتنا تنگ کیا ہے مجھے اس کی پلکیں ابھی تک نم تھی مویس نے شرارت سے صحیح کی مہم بتمیز نہیں کمینا یہی کہنا تھا نا تم نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے اختیار ہستی سچ کہا تھا بھائی جان نے میرا فیوچر بہت برائٹ ہے اس کے ہستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ جھمسی گئی اور اس کے چہرے پر پھیلی تمانیت نے مویس کو بھی ایک مطمئن کر دیا تھا وہ دونوں ایک ساتھ باہر آ گئے جہاں ندہ اور سامیہ نے شام کی تقریب کے لیے ہنگامہ مچھا ہوا تھا اور وہ بھی اس ہنگامے کا حصہ بن گئے تھے